اس وقت ایک علاقے میں پہنچے ہیں انہاں کے پاس کا یہ علاقہ ہے اور اس علاقے میں کافی لوگ موجود ہیں جو بی جے پی مودی کی بات کر رہے ہیں ہم ان سے بھی سوال جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر مودی کیوں کیوں آخر یہ ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کے مودے کیا ہیں ان کی باتیں کیا ہیں ان تمام چیزوں پر ہم چرچہ کریں گے انراغ جی یہاں پر بیٹھے ہیں لوگوں سے بات کریں گے کیا وہ کہتے ہیں وہ بھی سننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم نے تھا اپنی باتوں سے اپنے وعدوں سے جنتا کو لبھانا چاہتا ہے تو ہم بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کن باتوں کی بات کرتے ہیں کن وعدوں کی بات کرتے ہیں اس کے بعد واپس چلیں گے انراغ جی کے ساتھ ان سے کچھ اور سوال جانیں گے کیونکہ اس علاقے میں بھی مجھے کچھ سمسی آئے نظر آ رہی ہیں تھوڑی سی پریشانیاں نظر آ رہے ہیں ان پریشانیوں کو وہ کیسے دور کریں گے اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کی جنتا ان سے کیا چاہتی ہے کیونکہ جنتا کے مددے سب سے ہیں جنتا کی امیدیں کیا ہیں جنتا کیا جاننا چاہتی ہے جنتا کی کون سی وہ پریشانی ہے جو اب تک حل نہیں ہوئی ہے اسے وہ کیسے حل کرے گی ساتھ ڈی پرولم ہے ساتھ ہی سکول ہے سکول ڈی بیلڈنگ بھی ٹھیک بڑنی ہوئی ہے لیکن ساتھ ڈے پاس ہوتے ہیں سار کمار سے بڑھا لی ہو احساس آرڈ سے بڑھا لی ہو کمار سے جڑی ہو ایسا مسید تھوڈ پانچ سال تے چلائی ہوئی تھی لیکن وہ پیچھلے سال تے بند کرتی ہو ساتھی سمسی آئے بچیاں کوئی بھی سبجیکٹ سائنس لینی ہو بھی ہے دور نہ جانا پڑے پاس میں ہی ہو جائے اور کہیں نہ کہیں جو سویدھاں ہیں وہ مل جائے آپ جو بھی یہ کرنے کی بات کرے گا آپ اسے ووٹ کریں ہم چاہتے ہیں کہ جیسے بروزگار بہت ہیں یہاں کے لوگ تو ان چاہتے ہیں کوئی سب کو نوکلی نہ کریں ملے کہتا ہے نہیں کوئی کوئی پوچھزانی ہیتا ہے اچھا بے روزگاری آپ کے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اور کیا چاہتے ہیں بے روزگاری آپ کو یہیں پہ کام ملے آپ چاہتے ہیں آپ کو باہر نہ جانا پڑے تو یہاں پر کس طرح کا کام ملے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے ایسا کہ یہاں کام دیا جا سکے آپ کو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے بہتا آپ کو لگتا ہے ابھی وکاس کے معاملے میں تھوڑا سا پچھڑا ہے اگر یہاں پر اور چیزیں ہو یا اور چیزیں بڑھیں ایک یوہاں ہیں آپ کہتے ہیں یوہاں ہی دیش کو آگے لکھا جاتا ہے یوہاں ہی شکتی ہوتی ہے ساری ذمہ داری ہے اب یوہاں کے کندوں پر ہے کیونکہ بزرگ بھوڑے ہو رہے ہیں وہ رنیتیاں بناتے ہیں اور یوہاں کام کرتے ہیں تو کیا مطلب آپ کو کیا بننا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے یہ سب مل جائے تو میں یہ کر دوں میں ہی چاہتا ہے کہ میں پردان منتری بنوں پر آپ پردان منتری بنیں بلکل 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 دیش کی راجنیتی میں اگر یوہاں آئے گا تو ضرور وہ ایک دن پردان منتری بن سکتا ہے اگر پردان منتری بنے دیش کی راجع بہترین بلکل مکل کیا کند شرکی سکتا ہے بچیں مسویس رنوز بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے تو کہیں نہ کہیں یہاں اگر ہم بات کریں بہت ساری چیزیں ہیں سکشہ کی سمسیہ ہے بچوں کے سکول کی سمسیہ ہے جو یوہا ہیں وہ روزگار چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ یہ ترقی ہو اس علاقے کی بھی ترقی ہو یہ بھی شہروں کی طرح ایک کہیں کہ وقصت ہو سکے اور اس سے لے کے تمام چیزیں کی جاری ہے ہم آگے چلتے ہیں آگے روک کرتے ہیں آگلے گاؤں کی طرف چلتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں وہاں کے لوگ کیا نصیہوں کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ انوراک تھاکور آگے کیا کچھ کہنے والے وہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں چلیے پھر آگے باتیں ہاپس نئی سے شروع کرتے ہیں جہاں پر تھے تو انوراک جی 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 میں بتا رہا تھا کہ بہت سارے بچوں سے جب بات ہوئی اور ان کے ماتا پیتاؤں سے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اپگریڈ نہیں ہو سکتا مان لیجے بچے کا میں آپ جیسے بتا رہے ہیں سمجھ سے آئین سرکار کی طرف سے کچھ ایسی سوویدہ تاکہ ان بچوں کو پہنچنے تک آسانی ہو جائے ایسے سکولوں میں جہاں وہ پڑھ سکیں اپگریڈ سکول نشتہ طور پر میں نے سجاب دیا تھا پہلے بھی کہ جن بچوں کا سکول تین کلومیٹر سے زیادہ دوری پر ہے ان بچوں کے لئے بس کی مفت سوویدہ ہونی چاہیے اور ان کو اپنے گاؤں سے لے کر بڑے سکول تک جانے کے لئے مفت میں بس سوویدہ ہونی بلکل یہاں وہاں ایک اور بڑی سمسے نکل کے آئے یہاں تیار سے آگے بھی آئے اگلے اس جگہ پہ آئے وہاں پر بھی لوگیں کہ بے روزگاری جو یوہ ہے مطلب مہاں قریب 25 سے 30% ہوا ملے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر روزگار نہیں ہے ہمیں کام نہیں مل پاتا دیکھیں ہمارچل میں انڈسٹری نہیں اور جب انڈسٹری پیکج ہم لے کر آئے تھے تو اٹل بہری باج پی جی کی سرکار میں پریم کمار دھومل جی لے کر آئے تھے دس ورشوں کا دیوگی پیکج تھا ہزاروں دیوگ لگے دو لاکھ پچتر ہزار لگوں کو اس میں روزگار بھی ملا لیکن کانگریس کی سرکار آتے ہیں دوگی پیکج ختم کر دیا گیا نئی انڈسٹری نہیں لگ پائی یہ بہت مہتپون تھا کہ وہ پیکج دس سال کا رہتا اور لگاتار لوگوں کو موقع ملتا پہلے سات سال کا کیا پھر ایک سار ایکسٹینشن اس میں انڈسٹری نہیں آتی ہے آپ کو ہلی ایریاز کے لیے ایک سسٹینیبل پلان لے کر چلنا ہوگا اس لئے ہم نے کہا کہ ہمارچل کی جو سمسیہ ہے وہ جمہو کشمیر اتراخند ہمارلین سٹیٹس ڈیویلپمنٹ آتھارٹی جب بنے گی تب وہ ان باتوں پر نظر ڈال سکتی ہے کہ یہاں پر ٹوریزم کو بڑھا بہ دینا ہے ایڈوینچر ٹوریزم کو بڑھا بہ دینا ہے شکشن سانسان کھلوانے ہیں اور بہت سارے ایسے کام کیے جا سکتے ہیں جو ہمارچل میں رہ کر لوگوں کو روزگار اور سروزگار کے افسر ملے لیکن امراک جی آپ تو یہیں سے سانسد ہیں اسی شیطر سے سانسد ہیں تو یہ جتنی سمجھ سے آئے ہیں یہ کہیں نہ کہیں آپ پر بھی ایک سوال کھڑا کرتی ہیں کہ آپ اپنے کار ریکال میں کہاں کس وجہ کیا رہ گئی کہ آپ کے مند میں اتنے سارے پلانیں آپ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود کیوں پورے نہیں ہو پھائے یا کہاں رک گئے دیکھیں پانچ ورشوں میں ہم نے سولہ نئی یونیورسٹیز ہمارچل پردیش میں کھولی پہلے ایک بھی نہیں تھی اور وہ کھولنے کے بعد لوگوں کو لاب ملا پچاس ہزار سے بچے آج ان میں پڑھتے ہیں ہزاروں لوگوں کو روحجگار ملا ہے ہوم سے سکیم ہم نے شروع کی کاؤں گاؤں میں لوگ آ کر ٹھہرنے شروع گئے ہم نے اگری کلچر کو بڑھا دینے کے لیے پالی ہاؤس گرین ہاؤس کی سکیم لے کر آئے اسی پرسن سبسیڈی دی اور لوگوں کو آئے کے سادن بڑھے گائے بہنس زیادہ رکھیں اور ڈیری کا کام کریں اس میں بھی 35% سبسیڈی ہماری سرکار رہے دی اب یہ سب لاب کب ہوئے پانچ ورشوں میں ہو جیسے ہی کاؤں گریس کی سرکار ہے وہ سب بلکل کم کر دیا گیا لیکن کسی بھی سکیم کو سسٹین کرنے کے لیے دس سال کا پیریٹ چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کاؤں گریس نے وہاں پر گھیل کھیلا ہے اور نوجوان بیروزکار ہوا لیکن میں تھوڑا سا الگ اگر سوچے آج کا جو یوہا ہے وہ کسی طرح کی بھتے میں یقین نہیں کرتا یہ بات آپ بھی جان مانیں گے وہ چاہتا ہے کہ مجھے مجھے ہی خود کام ملے مجھے کسی بھتے کی ضرورتی نہ پڑے تو کیوں آخر روزگار کے اوپر زیادہ زور نہیں ڈالا جا رہا ہے دیکھئے وہ میں نے پیپچھلے اس میں بھی کہا کہ یوہاں کو ہاتھ فیلانے کے لیے نہیں یوہاں کے ہاتھ راشت نیرمان میں کام آنے چاہیے اور میں اس سے بلکل آپ سے سہمت ہوں ہماری سرکار نے پچاس ہزار سرکاری نوکرین پانچ ورشو میں تھی لاکھوں روزگار پرائیوٹ کشیتر میں دیئے لیکن آج کیا سمسیہ ہے آج دیش کی چھوی ایسی بن گئی ہے کہ آپ رشتہ چار ہوتا نئی انڈسٹری نہیں لگ پا رہی نیا اوڈیوک لگنے کی بجائے پرانے اوڈیوک جب تک ایک مجبوط نیتہ نہیں آئے گا مجبوط سرکار نہیں آئے گی دیش کی ارث ورستہ صدرے گی نہیں تب تک روزگار نہیں بڑھیں گے اور کہنا کہ انڈسٹری بند زیادہ اور یہ کھل کم رہی ہے اس لئے مجھے لگتا ہے ایک ساو چھوی کا اماندار جب نیتہ آتا اس سے لاپ نوتا ہے مان لیجے میرے پانچ سال تھی میں نے اونہ سے آم تک ریلوے لین پہنچا دی چار نئی ٹرینے شروع کروا دی اور ٹوریزم کو بڑھا دینے کے لیے تیتی سو کروڑ پہ کی نیشنل آئیوے کی سڑکوں کے لیے منجوری کروای ہے یہ پہلے نہیں ہوئی فور لین ایکسپریس وے بن رہا ہے نئی ورلڈ بینک کی پروجیکٹ بن رہا ہے جی سڑک سے آپ پہلے آئے کل ملا کر دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم نے اپنی اور سے پریاز کیا تو آج آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے لیکن جب کے اندر کی سرکار ہوگی تو ہم ریلوے نیٹ ورگ بھی بڑھائیں گے سسٹینیبل پروجیکٹ بھی لے کر آئیں گے لیکن ایک ہے نا کہ کہتے ہیں کہ یو آئی 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 ویگ اور ویگ جب چلتا ہے تو اچھے اچھے کہیں کہ تفانوں کی طرح چلتا ہے اور اچھے اچھے پہاڑوں کا رخ بھی موڑ دیتا ہے اور ہمارچل میں تو ایک ایسی ویگ کی ضرورت ہے تو اس ویگ میں جو کہتے ہیں رکاوٹ کہاں آ جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ سرکار کی طرف سے میں سیوگ نہیں ملتا آپ کے اندر میں نہیں تھے لیکن پانچ سال میں اگر میں سکشہ سے ہی شروع کروں تو جو آروپ لگائے گئے آپ کے اوپر کی سکشہ کا حب ایک طرفہ کر دیا گیا سولن کے آس پاس ڈال دیا گیا کیوں آپ کے ادھر کی طرف سکشہ سنستان کیوں نہیں ہے اس پر پر رکھئے اونہ میں ہم نے ایک انیورسٹی کھلوا دی ہمیرپور میں دو کھلوا دی سنٹر انیورسٹی دیرہ میں کھلوا دی کانگڑا میں دو انیورسٹی کھلوا دی اب یہ چھے تو میں نے یہیں گنوا دی یہ صرف آروپ ہیں پرائیویٹ انٹرپنیو جب آتا ہے تو تیہ کرتا ہے کہاں اس کو دھندہ کرنا ہے کہاں اس کی وائیبیلٹی بنے گی جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کروڑا لپے کی جمین خرید لو وہاں پر چار بچے پڑنے نہیں آئیں گے اگر باقی کشیتروں میں اچھی نہیں تھی تو وہاں پر نقصان ہوا ہے لیکن ہم نے وہاں پر سرکاری لے کر آئے اب میرے مان میں ہے کہ جو سکول میں پڑنے والے بچے ہیں آپ نے کہا وہاں ٹیچر نہیں ہے یا سکول کا ستر اوپر نہیں ہو پایا میں اسے ایک قدم آگے بڑھ کر سوچ رہا ہوں کہ موڈی جی کی سرکار میں ہم ای ٹیکنالوجی ای لرننگ شروع کریں گے تاکہ انٹرنیٹ کے مادہم سے ہم لوگوں کو سکھائیں دلی میں بیٹھا ٹیچر بھی ہمارچل کے گاؤں گاؤں کے بچوں کو اچھی شکشہ دے سکے یہ ہمیں خلقے دیکھیں بلکل ہمارچل کی بات کریں ہمارچل کے لوگوں کے اندر ایک جذبہ کام کرنے کا بھی ہوتا ہے کافی محنتی گئے جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اور جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں انہیں ان کی محنت کا پورا حل نہیں فلوڑا رہا یا کہیں کہ ہندوستان میں جتنا ان کا یوگدان ہونا چاہیے آج وکاس کے روپ میں بہت زیادہ لوگ نکل کر سامنے نہیں آ رہے ہیں ایسا کیوں آپ کو کیا لگتا ہے بہت زیادہ چاہے ہم بات کر لیں سائنٹسٹ میں چاہے ہم بات کر لیں ڈاکٹرز میں چاہے ہم بات کر لیں کھلاریوں میں بھی آپ کرکٹ سے جڑے رہے ہیں یا تمام اور چیزوں میں وہ پارٹ نہیں مل پایا ہے ماچل کو آس تک جو ملنا چاہیے دیکھیں وہ پورے ہندوستان میں نہیں مل پایا ہمارا برین برین جو ہوتا ہے ویدیشوں میں لوگ چلے جاتے ہیں کوئی ناسا میں ہیں کوئی انگلینڈ میں ہیں کوئی کہیں پہ اپنے ڈاکٹرز ہیں انجنیرز ہیں سافٹوئر انجنیرز ہیں کیونکہ دیش میں آر این ڈی اور انویشنز پر زیادہ خرچ نہیں کیا جاتا ہم نے مانگ بھی کی تھی مہدی جنمانہ بھی ہے کہ آر این ڈی انویشن پر ہم لوگ خرچ کریں گے نوجوانوں کو موقع دیں گے نئی باتوں کو آگے لانے کا نئی ٹیکنولوجی کو آگے لانے کا اور آج جب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹیکنولوجی کی مادیم سے سکول کے بچوں کو اچھی شکشہ دیں گے یہ ایک نئی سوچ کا ادھارا ہے بلکل آپ نے نئی سوچ کی بات کی نئی سوچ کی بات آپ جب ستہ میں تھے جب سرکار تھی بیجی پی کی تب بھی بار بار کی جا رہی تھی میں تب بھی آپ سے ملا تھا تو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ ویویسائی کرن کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ سکشہ ہو چاہے وہ کھیل ہو چاہے وہ ہم تمام اور جو ضرورت کی چیزیں ان کی بات کریں تو یہ ویویسائی کرن کا بدہ صرف اور صرف بیجی پر ہی کیوں آتا ہے اور بار بار دھومل جی کے پریبار پر ہی کیوں آتا ہے آپ پر ہی کیوں آتا ہے یہ اتنا ہی گلت آروپ ہے اور تتھیا ہی نہیں ہے دیکھئے یہ چناؤ سے پہلے کانگریس آروپ لگاتی تھی کہ ہم نے ساری انورسٹی والوں کو جمین دے دی سبا پٹل پر آ کر مکھے منتری ویر بھدہ سنگھ کو کہنا پڑا کہ ایک انچ جمین بھی پردیش سرکار نے کسی انورسٹی کو نہیں دی یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے یہ جھوٹے آروپ ہیں اور ہم نے تو جب انورسٹیز لگی اس کے بعد ریگولیٹری کمیشن بنایا کہ اس سے زیادہ فیس نہیں ہوگی یہ کم سے کم سویدھائیں دینی ہوگی یہ ہماری سرکار نے یہاں پر کر کے دیا اس کی چرچہ کہیں نہیں ہوتی ہے کہ جھوٹے آروپ لگانے میں کانگریس لگی رہتی چلی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جنتہ کو حقیقت پتا لگے تاکہ آپ بھی اپنی بات جنتہ کے سامنے رکھ سکیں جنتہ جان سکیں کہ آخر چل کیا رہا ہے